اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے امتحانی نکتہ نظر سے ہر باب کے ایم ترین سوالات لے کے آؤں انشاءاللہ جو بچہ بھی یہ یاد کرے گا وہ کبھی بھی میری گارنٹی ہے فیل نہیں ہوگا انشاءاللہ باب نمبر ایک ہے اس میں بچے اور فرم کی کوئی سی پانچ بنجادی فطری ضروریات کی تکمیل میں تعلیم کا کردار یا یہ ایسے پوچھا جا سکتا ہے مائرین تعلیم نے بچے کی تشکیل ذات کے لئے جن ضروریات کو اہم قرار دی ہے ان میں سے پانچ تحریر کرے یہ بوک کے پیج نمبر سات پہ ہے اس کے بعد نمبر دو تعلیم کے بنجادی ناصر کی وضاعت کریں اور سب سے اہم انصر کی بھی وضاعت کریں پیج نمبر تین پہ ہے اس کے بعد تیسرا سوال ہے تعلیم کی تعریف نیز تعلیم کے درعمل اور اسلوپ کی وضاحت ٹھیک ہے باب نمبر دو ہے اس میں پہلا چپٹر پہلا کوئسٹن ہے پیش عبرانہ تعلیم کی کوئسی پانچ اقسام کی وضاعت پیج ٹونٹی اس کے بعد نمبر دو پہ پاکستان کے نظام تعلیم میں تعلیم کے مقاصد کی تفصیل یہ پیج نمبر پندرہ پہ ہے اس کے بعد آ جاتا ہے تیسرا سوال ہے اس کا تیسرا کوئسٹن تعلیم کی ذہنی اور علمی مقاصد تفصیل سے بیان کریں یہ آ جاتا ہے پھر آ جاتا ہے باب نمبر تین باب نمبر تین میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیز امپورٹنٹ ہے باب نمبر تین میں علم نفسیات اور تعلیم کا کیا تعلق ہے پیج نمبر چھتی پہ اس کے بعد نمبر دو سوال ہے اسلامی نظریہ یاد کیا ہے اسلامی تصور تعلیم کی وضاحت ٹوئنٹی سکس پیج اس کے بعد تیسرا سوال ہے تعلیم کی معاشی فوائد فورٹی فور پہ اس کے بعد کوئسٹن نمبر فور آ جاتا ہے تعلیم اور معاشیات کا تعلق بیان کریں اس کے بعد چپٹر نمبر فور ہے انسانی نشنو مارک پہلا چپٹر ہے پہلا کوئسٹن انفرادی اختلافات کا جاننا مولم کے لیے کیوں ضروری ہے یہ 57, 61, 63 اپے ہے نمبر دو اپے آ جاتا ہے انفرادی اختلافات سے کیا مراد ہے انفرادی اختلافات کی مختلف اقسام پیج پچپن اور چھپن پہ ہے اس کے بعد نشنو مارک کے اصول تحریر کریں یہ آ جاتا ہے 53 پہ اس کے بعد پیج چپٹر نمبر فائیف چپٹر نمبر فائیف آ جاتا ہے ہمارے سامنے تعلیم تو پہلا سوال ہے کہ تعلیم کی کوئسی پانچ شرائط یا یہ پیج ترہ ترپیہ یا تعلیم پر اثر انداز ہونے والے کوئسی پانچ عوامل نمبر دو تعلیم کے کتنے طریقے ہیں کسی ایک کی تفصیل یہ 68 پہ ہے پھر آ جاتا ہے کوئسٹن 3 انفرادی اختلافات سے کیا مراد ہے انفرادی اختلافات کی مختلف اقسام یا انفرادی اختلافات کا جاننا مولم کے لئے کیوں ضروری ہے اس کے بعد فور نمبر تعلیم کے نظریات کون کون سے ہیں کسی ایک کی تفصیل بیان کریں پھر آ جاتا ہے باب نمبر 6 معاشرہ کمیونٹی اور تعلیم پہلا کوئسٹن ہے اس کا معاشرے کی نشنو مارک تعلیم پہ کردار 86 پہ پھر آ جاتا ہے سوال نمبر 2 معاشرے سے کیا مراد ہے نیز معاشرے اور تعلیم کا اپس میں کیا تعلق ہے یہ آ جاتا ہے 82 پہ پھر تین نمبر آ جاتا ہے فرد کی نشنو مارک تعلیم کا کردار پھر باب نمبر 7 ہمارے سامنے آ جاتا ہے جب ہم باب نمبر 7 میں آ جاتے ہیں رحمائی اور مشاورت تو اس کا پہلا کوئسٹن ہے ہمارے سامنے طالبہ اور سکول کے والے سے رحمائی کی چار اقسام تحریر کریں 92 پہ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے مدارس کی مجودہ صورتحال کے پیش نظور اور مشاورت کی اقسام 98 پہ آ جاتا ہے پھر آ جاتا ہے تیسرا کوئسٹن مدرسہ میں مشاورت کی ضرورت اور امیت یہ 94 پیج پہ ہے پھر آ جاتا ہے باب نمبر 8 نساب سلیبس اور درسی کتب اچھے نساب کی خاصوسی حال بیان کریں اس کے بعد تعلیم جائزے اور تخمیم کی اہمیت بیان کریں اس کے بعد آ جاتا ہے تعلیمی عمل میں درسی کتب کی اہمیت ایک اچھی کتاب کی تیاری میں کوئسی پانچ قصصیات تحریر کریں 104 اور 103 پیج انشاءاللہ اس سے آپ گرانٹی سے کمیاب ہو سکتے ہیں ایسی ہی بھی ترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کریں انشاءاللہ آپ کے لیے مزید اچھے اچھے لیکچر لے کے آنگا اللہ حافظ